اراغ کے شہر کوفہ کے قریب واقع ہے اس خوبصورت جگہ کا نام القدیسیہ ہے اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر کون یقین کر سکتا ہے کہ صدیوں پہلے اسی جگہ پر مسلمانوں اور فارس کے درمیان تاریخی جنگ جنگ قدیسیہ لڑی گئی تھی میں ہوں محمد اقبال اور کنگز اینڈ کمانڈرز یوٹیوب چینل کے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ناقابل فراموش جنگ کی داستان بیا کرنے والے ہوا کچھ یوں کہ صدیوں پہلے اسرو زمین پر دو سپر پاورز بیزنٹی اور سیسینیٹ حکومت کرتے تھے یہ دونوں ریاستیں اتنی بڑی مضبوط اور طاقتور تھی کہ کوئی بھی دیسری ریاست ان سے جنگ کرنا اپنے لیے خودکشی تصور کرتے تھے صدیوں تک یہ دونوں سپر پاورز کئی بار ایک دوسرے کے متے مقابل آئی ان مسلسل جنگوں کی وجہ سے ان کی تمام کمزوریہ اور خامیہ ایا ہو چکی تھی ایک طرف تو یہ دونوں سپر پاورز آپسی جنگ میں مصروف تھی تو دوسری طرف جنوب میں ایک نیا مذہب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عروج پا رہا تھا صرف چھ سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب قبائل کو متحد کر کے ایک نئی خلافت کی بنیاد رکھی آپ کے اندکال کے بعد آپ کے جانشین حضرت ابو بکر خلافت کے نئے خلیفہ بنے آپ کو خلافت سنبھالے ابھی کچھ ہی عرضہ گزرا تھا کہ خطے میں بغاوت سر اٹھانے لگی حضرت ابو بکر نے بغاوت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جسے جنگ ردہ کہا جاتا ہے فروری سن 633 میں بغاوت کامیابی سے کچھلنے کے بعد مارچ میں آپ نے اٹھارہ ہزار کا ایک فوجی رشکر حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں مکہ سے روانہ کیا اپریل سن 633 میں مسلمانوں کا یہ فوجی لشکر فارس کی حدود کوئیت میں داخل ہوا کوئیت کا گورنر ہارڈ موڈ بیس ہزار کا فوجی لشکر لے کر مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کی نیت سے قزومہ پہنچا قزومہ کے مقام پر مسلمانوں اور فارس کے درمیان بیٹل آف چینز لڑی اس جنگ میں فتح کے بعد مسلمانوں نے دریائے تجلہ کی طرف پیش قدمی چاری رکھی مگر دریائے کے قریب ایک اور چالیس ہزار کا سیسنیٹ فوجی لشکر کمانڈر کیرن کی قیادت میں مسلمانوں کو روکنے پہنچا اس جنگ میں کمانڈر کیرن اپنے بیس ہزار فوجی سمیت مارا گیا اس فتح کے بعد مسلمانوں نے مغرب میں واقعے دریائے افراد کی طرف پیش قدمی شروع کی مگر ایک بار پھر تیس ہزار کا سیسنیٹ فوجی لشکر کمانڈر اینڈ ایزوکار کی قیادت میں دریائے افراد کے قریب واقعے ور لارجہ شہر کے قریب مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کی حضرت خالد بن ولید کو جاسوسوں سے اطلاع ملی کہ ایک اور فوجی لشکر کمانڈر اینڈ ایزوکار کی مدد کو آ رہا ہے لہذا مئی کے شروع میں حضرت خالد بن ولید نے اینڈ ایزوکار کے فوجی لشکر سے جنگ کا آغاز کر دی اس جنگ میں بھی سیسنیٹ فوجی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا مئی اور نومبر کے درمیان چھے مزید سے سیسنیٹ فوجی لشکر مسلمانوں کے مدد مقابل آئی مگر ہر ایک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ان تمام فتوحات کے باوجود فارس کے مرکزی علاقوں میں داخل ہونا اب بھی ناممکن تھا لہذا حضرت ابو بکر میں مسلمانوں کو سیریا جانے کا حکم دیا مسلمانوں کا یہ لشکر حوی فیراز کے مقام پر ہی پہنچا تھا کہ روم اور فارس کے اتحادی فوج نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی مگر مسلمانوں نے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی نومبر سن 634 میں مسلمانوں اور فارس کے درمیان ایک اور جنگ جنگ الجسر لڑی گئی اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا مئی سن 636 میں حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نیا فوج لشکر سعید بن ابی وقاس کی قیادت میں عراق روانہ کیا جولائے میں تیس ہزار کا یہ فوج لشکر سعید بن ابی وقاس کی قیادت میں عراق کے شہر اوفا کے قریب واپے القدیسیہ کے مقام پر پہنچا القدیسیہ کے مقام پر ہی ستر ہزار کا سیسینٹ فوج لشکر کامانڈر روسترم کی قیادت میں پہلے ہی موجود تھا چونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ یرموک کی مہم میں مصروف تھا لہٰذا حضرت عمر نے حضرت سعید کو جنگ کرنے کے بجائے مہائدہ کرنے کا حکم دیا جب یہ مہائدہ دے نہ پاسکا تو چار ماہ کی قلعہ بندی کے بعد نومبر سن 636 میں یہ دونوں فوجیں القدیسیہ کے مقام پر آمنے سامنے آ چکی تھی اس جنگ میں مسلمان پیادہ فوج کی تعداد تیس ہزار جبکہ گھڑ سواروں کی تعداد آٹھ ہزار تھی دوسری طرف سیسینٹ پیادہ فوج کی تعداد پچاس ہزار جبکہ گھڑ سواروں کی تعداد پندرہ ہزار اور ہاتھیوں کی تعداد چالیس تھی جنگ کے پہلے دن کمانڈر راسترم نے اپنے پائیں طرف کے دستے کو مسلمانوں کے دائیں طرف کے فوجی دستے پر حملہ کرنے کا حکم دیا اس حملے کی شدت کم کرنے کے لیے مسلمان گھڑ سواروں نے ہاتھیوں پر حملہ کیا مگر سیسینٹ گھڑ سواروں نے جوابی حملہ کر کے مسلمان گھڑ سواروں کو بھاری نقصان پہنچایا اس حملے کے بعد مسلمانوں کا دائیں طرف کا فوجی دستہ پسپا ہو رہا تھا لہذا سعید بن ابی وقاس نے گھڑ سواروں اور پیادہ فوج کا ایک دستہ ان کی مدد کو بھیجا اس مدد کے بعد مسلمانوں نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اب دشمن کے دائیں طرف کے فوجی دستے نے مسلمانوں کے پائیں طرف کے فوجی دستے پر حملہ کیا آغاز میں ہاتھیوں کا لشکر مسلمانوں کی صفے توڑنے میں کامیاب رہا مگر مسلمانوں کی جوابی حملے میں دشمن بسپا ہونے لگی اس صورتحال کے پیش نظر کمانڈر روسترم اپنی فوج کی مدد کے لیے خود میدان میں آیا اور اس طرح پہلے دن جنگ بنا کسی نتیجے ختم ہوئی دوسرے دن جنگ کے آغاز سے قبل چھ ہزار کا جنگ یرموک کا فاتح لشکر ساتھ بن ابی وقاس کی مدد کو پہنچا دوسرے دن جب ہاتھی اپنی مخصوص جگہ پر موجود نہ تھے تو ساتھ بن ابی وقاس نے اپنے دائیں طرف کے فوجی دستے کو دشمن کے بائیں طرف کے دستے پر حملہ کرنے کا حکم دیا اس حملے میں دشمن ایک بار پھر پسپا ہونے لگی مگر کمانڈر روسترم جوابی حملے کے لیے آگے آیا اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور یوں جنگ کا دوسرا دن بھی بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تیسرے دن کمانڈر روسترم مسلمانوں کی مزید مدد آنے سے قبل ہی جنگ ختم کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے تیر اندازوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اس حملے میں مسلمانوں کو ایک بار پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑا اب حملہ کرنے کی باری گھڑ سواروں اور ہاتھیوں کی تھی روسترم چون کے جنگ جلد اجلد ختم کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے اپنے گھڑ سواروں کو ساتھ بن ابی وقاس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا مگر مسلمان گھڑ سواروں نے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا اور دوسری طرف مسلمان پیادا فوج نے ہاتھیوں پر حملہ کر کے انہیں مشتہل کر دیا اس حملے کے بعد ہاتھیوں کا لشکر پلٹ کر پیچھے بھاگنے لگا اور اپنی ہی فوج دستے کو پچلنے لگا ہاتھیوں کے جانے کے بعد دشمن کی فارمیشن ٹوٹ چکی تھی لہذا مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا مگر کمانڈر روسترم نے اس حملے کا کامیابی سے دفاع کیا اور یوں ایک اور دن بنا کسی نتیجے ختم ہو گیا چوتھے دن جب سیسینٹ فوج لشکر اپنی مخصوص پوزیشن پر موجود نہ تھے تو مسلمان گھڑ سواروں نے دشمن پر حملہ کر کے کمانڈر روسترم کو قتل کر دیا اس حملے کے فوری بعد سیسینٹ فوج لشکر حرکت میں آئی اور مسلمان گھڑ سواروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا چونکہ سیسینٹ فوج کمانڈر مارا جا چکا تھا لہذا وہ مسلمانوں کے حملے کو روک نہ پائی اس جنگ میں مسلمانوں کے دس ہزار جبکہ فارس کے پچیس ہزار فوجی مارے گئے اس وقت کے بعد فارس کا دعروب اپنی مارے ڈیس افون مسلمانوں کی خلافت کا حصہ بھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں